الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک و سلیم و سلی علی اما بعد فاعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ نہ مو چھپا کے جیئے نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے نہ سر جھکا کے جیئے دشمن کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے اور کیا ہوا جو راہ زندگی میں ایک دن کم چلے ہم نقشے قدم ان کے چلے جو مشالیں جرا کے جیئے سامین محترم الحمدللہ سنمہ الحمدللہ زلہ قصورتی تاریخ ساز عظیم الشال فقید المثال شہید ملت قائد عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علید انوانت نامت منعقد کانفرنس میرے تو قبل بے شمار اور لا تعداد خطابہ حضرات اپنے خیال آتا اظہار فرما چکے نے میرے تو قبل حضرت مولانا حافظ تارک محمود یزدانی صاحب بڑا بڑا ولولا انگیز خطاب فرما رہے سن اونا تو قبل جماعت مسلک دے خطابہ حضرات اپنے اپنے خیال آتا اظہار فرما چکے نے اور میرے بعد میں الفاظ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے تواتے گوشت گزار کرنا چاہنا میرے قائد نے حضرت علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے جدو تشریف لے کے ہوں گے جیڑے الفاظ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے اکردسن اپنے قائد دے بارے اج میں ان الفاظ نو دہرانا چاہنا کہ میرے تو بات تواتے محبوب قائد اور حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمان انجینئر پروفیسر حافظ علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب دا کتاب عام ہونے والے اور انشاءاللہ فقید المثال بیان ہوئے گا میں باوجود اپنی طبیعت دی علالت دے کافی دیر تو اس دیتے بیٹھا تھا اس کانفرنس میں جو حصہ پانواستے چند لمحات کچھ گوش گزار تو اٹھے کرانگا میرے ذمہ میرے بھائی بلالت بسم صاحب نے یہ بات لگائی یہ کہ حافظ جی زیادہ تو زیادہ اللہ دا پران پڑھنا ہے کہ میں بلکل افتساد دے نال گل کرانگا باقی گلہ زندگی رہی تندرستی صحت رہی اٹھارہ اکتوبر نے کوٹ آرائیاں دے اندر ہوئے گی حضرات جیڑی معایت پڑھی یہ عید اندر اللہ خالق و مالک نے اونا لوگان دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی توحید دے پکے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے آپ دی رسالت دے پکے اور گامزر ہو گئے اللہ فرما دے نے جنہ کوئی میری توحید وچ پکا ہوئے گا جنہ میرے پیغمبر دی رسالت وچ پکتا ہوئے گا انہیں زیادہ ہوتے انتحان ہوں گے انہیں یا زیادہ ہوتے یا زمیشہ ہوں گیا انہیں زیادہ اور راہ حق وچ ستائے جانگے اللہ فرما دے نے ایمان والے ہو میں رکھ اہلِ توحید نو اہلِ اسلام نو ازمانہ کتی اونا نو خوف دے کے کتی اونا نو بکھ دے کے کتی اونا دے مالنا وچ کاتا پا کے کتی اونا دیا جاننا وچ کاتا پا کے میں اونا نو ازمانہ تے جیڑے لوگ اے دے وچ کامیاب تے کامران ہو جاندے نے پھر اونا نو میں سیٹیفکیٹ ادا کر دینا کھوٹیاں دے بسنے والوں میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا اپنے زندہ ہوندہ بیدار ہوندہ سبوت تسا سبحان اللہ کہہ جے دے نا مولا فرمان دینے والا نبلو ونکم بیشیئی من الخوف والجوئی ونقسی من الاموالی والانفوسی والسامرات وپشیر صابرین ایک دفعہ اینے پیار دینال پھر کہہ دیو سبحان اللہ اللہ فرما دے نے میں ازمانہ اونا لوگانو قدی اونا دے خوف تاری کر کے قدی میں اونا نو پکیاں رکھ کے قدی اونا دے مالا وچ قدی اونا دیا جانا وچ قدی اونا دے پھلا دے اندر رزق دے اندر کمی کر کے اللہ فرما دے نے وابشیر صابرین تے جڑا بندہ پکا ہو جاندہ ہے جڑا بندہ اے تے تے پکا ہو جاندہ ہے دولدہ نہیں کبراندہ نہیں پریشان نہیں ہوں دا وابشیر صابرین میں اونا نو خوش قبری دینا اونا نو جنت دی اونا نو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام دی حضران ذرا سن لو اسی لوگ نا کبرا جانے یا پریشان ہو جانے یا کہ ساریاں مصیبتاں سا دیواتے ساریاں عزمیشاں سا دیواتے یہ سارے امتحان سا دی انہیں نے قرآن دا ایک مقام سن لوگرا سپارا دوسرا سورتنا سورہ بکرا اللہ فرما دینے ام حسب دم ان تدخل الجنتا وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَدْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالذَّرَّاءُ وَزُلْقِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوْ مَتَا نَسْرُ اللَّهُ اللہ فرما دینے اے ایمان والے ہو کہ آتوسا یہ گمان کر لے اللہ تو آڈے امتحان نہیں لے گا اللہ تو انو ازمیشہ ویچ نہیں پائے گا اللہ تو انو امتحانہ ویچ نہیں عزمائے گا اللہ فرما دینے ایمان والے ہو اجے تے تو آڈے تے او وقت نہیں آیا اجے تو آڈے تے او بیلہ نہیں آیا اجے تو آڈے تے او ازمیشہ نہیں آیا وَلَمَّا يَادِكُمْ مَسَلُ اللَّذِينَ قَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جیڑے وقت تو آڈے تو پہلے لوگ آتے آئے جیڑیاں زمیشہ تو آڈے تو پہلے بند آتے آیا جیڑے امتحان تو آڈے تو پہلے آتے آئے حتیٰ کہ کئی نبی تے نبی دے صحابہ ایک گل کہنتے مجبور ہو گئے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اللہ دی مدد کا دو کو آئے گی اللہ دی رحمت کا دو آئے گی اللہ دی نُصْرَت کا دو آئے گی مولا فرما دینِ عَلَى اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِیمْ خبردار اگاہ ہو جاؤ اللہ دی مدد بڑی قریب ہے اللہ دی نُصْرَت بڑی قریب ہے اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے پروانے ہو قرآن دے ہو دوسرا مقام سن لو اللہ فرما دینِ عَمَّا حَسِبْ تُمْ عَلْ تَدْخُلُ الْجَنَّا اے سیبارہ دوسرا بھی ہے سیبارہ سن لو احاسی بننا سو آئی اترگو آمنا وہم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اللہ فرما دینے گمال کر لیا جے میں نے عزمان مانگا عزمان ہی عزمان ہے امتحان انہیں لینے ہی لینے نے عزمیشہ انہیں کرنیاں کرنیاں نے اللہ فرما دینے پھر میں پتائے کرنا ہے اس حق تے پکا کون رہنگا ہے اے دے اُتے گامزن کون رہنگا ہے تے اُتو اُتو کیڑا آندہ سی دلوں نہیں چھی آندہ حضرات گال نوٹ کرنے والی جے جس کانفرنس میں چاہے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے دے اُت زادتی اگراز ہو مقاصد واسطے نہیں آئے اس واسطے آئے ہیں کہ جس شخصیت نام تے کانفرنس ہو رہی ہے اس انسان نے اس میرے قائد نے اپنی پوری زندگی اللہ دی قوحید دا اعلان کیتا پہ گمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری کیتی عظمتِ صحاباتِ پیرا دیتا امی عیشہ سی دیکھا دے دوبٹے دی حضرات میرے تو قبل حافظ طارق محبود صاحب گل کر رہے تھا اور منو یادے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا میں وہ ہوئی مومنِ مبتلا ہوں تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو حضرات تو آٹے اس قصور شہر دے اندر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کئی جلسے دے اندر اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے اور اللہ ذوالجلال دی قصہ میں پینتی سال گزر گئے جیڑے اور نادی شہادت کو پاک بچے پیدا ہوئے اوہی اچ نعرہ بلند کر دینے پہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور سنو جب تک اللہ دی قحید باقی رہ گی میرے پیغمبر دی رسالت باقی رہ گی صحابہ دی عظمت دے کی جدو تک گائے جانتے رہنگے صحابہ دی عظمت دے چونکی دار علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جانتے رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا میرے بھائی لفظ تیرہ نہ بولے کرو آقیہ کرو علامہ احسان کا نام رہے گا تیرہ لفظ ہو جاندہ ہے مخاطبے جرہ بندہ موجود ہوئے انہوں کیا جاندہ ہے علامہ احسان کا نام رہے گا کیا ہو رہے گا انہاں پیغمبر دی ختم نبوت دی چونکی داری کیتی کیتی کہنا ذرا بول کے دسو نا وہ یہ بیتی اوہ یار جیل آنڈہ چھے میں ہی جانا ہوں دا ہے اوہنا منہو ہی رکھنا ہوں دا ہے تو انہوں کوئی نہیں بھڑ کے خردہ علامہ احسان دا نام رہے گا انہ دا مشن رہے گا جڑا علامہ شہید دا روحانی فرزندے اور بول کے جواب دے ہوئے جتوں تک اسی زندہ رہاں گے علامہ شہید دی خدمات انہوں یاد رکھاں گے اور حلالی بیٹے ماں پی آندے چنگے کمہ دی لاج رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی رکھاں گے میں دو چار گلہ سرانی اچانا حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے بامتما کے تو تین دن قبل چنی اوٹ دے میدان ویچ گل کی تھی میں اے فقیر اس وقت اس پنڈال ویچ موجود سا جدو بارش آئی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسے کے کشتہ نشد کی حض کبھی اللہ امانی جڑا بوز دے لے و باغ جائے ساڑا ساتھ ہو دے وے جڑا اپنے سینے محمد دی نبوت واسطے گولیاں دے کے کھڑا کرے حضرات کو بڑے آئی دی کالے نہیں اللہ تیری ذاتہ شکر ادا کر دیا کیا رہے ہیں پھر آج تک اس وعدے نو نباہ رہے ہیں تے زندہ رہے دیا مرد تو پہلے تک نباندے رہاں گے ایک وری ہاتھ بلاند کر کی آنکھوں نباندے اور علامہ شہید کہ آنکھ کہنے تیری بات لوگوں دلوں دماغ دیا تختیاں تے لکھ کے رہ جایا دے ساڑھے گجرہ والے شہر اے دے قریب ایک تحصیل نشہرہ ورکا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اوہ تو دی تقریر حجبی موجود ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں تکال کر دے رہے علامہ موت ہونی ہے کسے نو ایکسیڈینٹ میں چاہ جاندی ہے کسے نو ٹریفک حادثات میں چاہ جاندی ہے کوئی نشہ بوتا کر کے مر جاند ہے کوئی چوری کر کے مر جاند ہے کوئی ڈکیٹی کر کے مر جاند ہے اللہ یزدانی تیرے کو لو موت مانگ دے تیری توحید بیان کر دے آئے تیرے نبی دی رسالت بیان کر دے آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس دن اثر دے بعد لدے والا ورکہ دے اندر دیڑھ کیٹا گفتگو کی تھی انوان کی تھی ایا کا نابودو ایا کا نابودو تو اڈا کیتا بنانا میں ایا کا نابودو اے واپی نہیں آن دے اے تے اللہ تے نبی آن دے رہنے ام گندم شہداء ایز حضر یاکوب المہود ایز کال لبنی ماتابودو نمیم با دی کالو نابودو ایا کا جیڑا نماز میں کی فاتحہ پڑھ دے او دی آواز آئے گی ایا کا نابودو او در نبی آن دی اولاد دا نبی آن دا کی دا کیے کالو نابودو وای ازانی شہید رحمت اللہ فرمایا کردے سن وحابی آن دا کی دا یا نبی آن مل دے یا صحابی آن مل دے او در نبی آن دے کالو نابودو الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحا کا ایلا ہوا ایدا ونہ نو لہو مسلمون اہلِ حدیث نا دی اعلان اہلِ حدیث نا پیغام میرے قائدین شہدادہ پیغام اسی مر سکتے یا کٹ سکتے یا لیکن رب نال شیرک کر سکتے جدہ جدہ اقیدہ کہے اسی رب نال شیرک کر سکتے رب نال شیرک بھی گوارہ کر دے اے میرے قائد نے اثر دے بہت خطاب کی تا توحید تے قلعہ لچمن سے گاہ کے وَعِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاکَ النَّبِي لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ کِتَابِنْ وَحِكْمَتِنْ سُمَّ جَاکُمْ رَسُولْ مُسَتْتِكُلْ اِمَامَاكُمْ لَا تُؤْمِنُ النَّبِي وَلَا تَنْسُرُنَّا قَالَ آَقْرَرْتُمْ وَا خَدْتُمْ آلَا زَالِكُمْ عِسَرِ قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَدُ وَعَنَمَاكُمْ مِنَ شَائِدِيمُ اثر دے بہت گال جڑی دسنی ہے اثر دے بہت توحید بیان کی تھی لاہور آگ کے رسالت بیان کی تھی دومی گلہ پوریاں ہو گیاں بولو دومی گلہ پوریاں اوسے جگہ رشہ ریوی کاندی اندر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے الفاظ میں کہ لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں ٹرک کے نیچے آکے مر جاتے ہیں دیکیٹی میں چوری میں اپنی دشمنی میں مر جاتے ہیں اللہ احسان الہی زہیر تجھ سے موت مانگتا ہے اس کو موت اسرت آئے جب یہ تیرے نبی کے صحابہ کا تین سو تیرہ کا تذکرہ کر رہا ہو حضرات آجیوی الفاظ موجود نے علامہ شہید کی دعا قبول ہوئی آخری تکریر سنو تین سو تیرہ در تذکرہ ہو رہی ہے اور الفاظ زبان تے کافر ہے تو شمچیر پہ کرتا ہے بروسہ اور مومن ہے تو بیتیگ بھی لڑتا ہے سپاہی علامہ شہید کی دعا قبول ہوئی محمد ماں کا ہویا دو میں میرے قائد جڑے نے ربنوں پیارے ہو گئے اور حافظ صاحب کل کر رہے سن مولان عبد المجید ندیم شاہ ملتان والے دیوبندی مکتبہ فکر دی عالم دین سن وہ دنیا تو چلے گئے نے انہا کئی جگہ تے گل کی تھی کہ میں مسجد نبی ویٹ بیٹھا تھا اس وقت جنت البقی دا دروازہ فجر دے بات کھول دا تھی آج کال اثر دے بات کھول دا ہے مولان عبد المجید ندیم فرماندے نے میں مسجد نبی ویٹ بیٹھا تھا علامہ صاحب چک کر کے آئے آ کے میرے کندے تہاتھ رکھیا منو اپنے مغران دا اشارہ کیتا مولان عبد المجید ندیم فرماندے نے میں حیران سا اینا حس مک انسان بڑے لان پیار والا انسان آج کو مسکران ہی رہے کوئی میرے نہ گال نہیں کر دے پہے اندینے چال دیاں چال دیاں جنت البقی ویٹھا حضرت عثمان آواز آئے رضی اللہ تعالی آج کوئی ملکی ویٹھا ہی رضی اللہ تعالیٰ آج کوئی ملکی ویٹھا ہی رضی اللہ تعالیٰ انہودی کبر دے چڑھ دے پا سے کھڑے ہو کے اُتھے زمین تے ایک پتھر پہ آسی اپنے پیر دے نال ڈھوک کر مارکے اسمان والہتھ اٹھا کے دعا کر لگ بھئے اللہ اے جگہ خالی بھئی ہے اگر یہ سانی رائی زہیر نو ایتھے جگہ مل جائے تیرے خزانیاں وچ کمی نہیں ہوں لگی کھڑیاں والے ہو پھر میرا قائد بمبط ماکے چھ زخمی ہو کے سعودی عرب جا رہے ہیں مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے منو اس وقت سعودی عرب سن آندے میں کسے نے منو اکیا پاکستان چھے بمبط ماکہ ہویا ہے احسان الہی زہیر فارم ہو گیا ہے مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے میں کیا نہیں ہو سکتا جدو منو خبر پہنچی علامہ صاحب نوی علاج واسطے سعودی عرب لیاندہ گیا ہے مولانا فرماندے نے میں دلچے گل کی ہونے احسان الہی زہیر واپس نے جاندہ اور کھنیاں بالیو شہادت ہوئی ریاض وید سعودی عرب دا قانون ہے جیڑے شہر وید بندہ فوت ہوئے اس شہر دے قبرستان وید تفر ہوں گا ہے لیکن میرے قائدی دعات قبول ہو گئی سی ریاض وید وفات پائی اور جنازہ مسجد نبی ویچ ہویا اور تفن حضرت دسمان دے قدمہ ویچ ہویا اور کھنیاں والے ہوئے کہ گالتا تو انہوں شہد نہ پتا ہوئے شرف میرا قائد جنت البقی ویچ نہیں گھٹیا حضرت حاف صاحب کو لو پوچھ سکتے ہو ایک پاسے علامہ شہید دے والد حافظ اقتصامی رائی زہیر صاحب دے دادا جان حاجی ظہوری رائی صاحب دفن ایک سیڈ دے حافظ حشامی رائی زہیر صاحب دا بیٹا دفنے دادا بھی ہوتے دفنے باپ بھی ہوتے دفنے پوتا بھی ہوتے دفنے اور میں تے گھلے کرنا اپنی محبت ویچ کے نا دے جسم نو مٹی جنت البقی تھی لکی سی حدیث اندر موجود ہے تفاصیر اندر مفسرین لکھتے نے جگہ بچہ ماں تے رہمے پرورش پاندھا ہے جیڑی جگہ تینے دفنے